اسلام علیکم میرے عزیز طولباء اور طالبات میں ہوں محمد عاطف یقوب اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و آفیت ہیں اب مجھ سے پڑھ رہے ہیں جماعت دہم کی فزیکس جماعت دہم کی فزیکس میں ہم نے پچھلے اپنے ویڈیو لیکچر میں اپنے پہلے چیکٹر کا یعنی کہ سمپل ہارمونک موشن اینڈ ویفز کو مکمل طور پر ختم کر لیا تھا ہم نے اس کی مشک کے حسابی سوالات بھی کر لیے اعلی تصوراتی سوالات بھی کر لیے کسیر الانتخابی سوالات بھی کر لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں اس کتاب کی دوسری منزل کا جس کا نام ہے ساؤنڈ جی ہاں یونٹ نمبر گیارہ کا آج ہم بقائدہ آغاز کریں گے آج کے لیکچر میں دیکھیں گے کہ اس یہ ساؤنڈ کیا ہے ساؤنڈ انرجی کی ایک صورت ہے کہ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی ہے اور اگر انرجی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو تو وہ تو ویو ہوتی ہے تو ویو ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ویو چونکہ ڈسٹربنس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے کسی میڈیم میں خلل یا وائبریشن کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے تو اس سب کو دیکھنے کے لیے ہم سرگرمی گیارہ آشاریہ ایک اور گیارہ آشاریہ دو کا سہارہ لیں گے تو چلیں بڑھتے ہیں آج کے اپنے لیکچر کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج کے لیکچر میں ہمارے پاس سیکھنے کو کیا کچھ ہے تو سوڈنٹس ہم فزکس سیکھنے کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں اور فزکس سیکھنے کے عمل کے دوران فزکس سیکھنے کے عمل کی ایک منزل ہم پوری کر چکے اس منزل کا نام تھا سمپل ہارمونک موشن اینڈ ویوز اب فزکس سیکھنے کے عمل کا جو نیکس ٹوپ ہے وہ ہے آپ کی کتاب کا چیپٹر نمبر 11 جس کو ساؤنڈ کا نام دیا گیا ہے اب ساؤنڈ آپ نے بہت زیادہ سنا ہوگا میں نے پچھلے چیپٹر میں ویوز کو سمجھانے کی کوشش کی اور امید کرتا ہوں کہ وہ ساری کی ساری سمجھ آپ اس وقت پہلے لے چکے ہوں گے اور اسی کونسیپٹ کو لے کے ہم آگے کی جانب بڑھیں گے تو چیزیں سیکھنا بڑا آسان اور بڑا مفید ہو جائے گا آپ کے لئے تو جس طرح سے میں نے آپ کو ویوز سمجھائی تھی تو اسی سے میں لے کے تھوڑا سا آگے چلوں گا تاکہ آپ کو ساؤنڈ کی بڑی بہترین قسم کی سمجھ آ جائے ساؤنڈ ویوز کیا ہوتی ہیں دی سٹوڈنٹس ویوز کو ہم نے کہا تھا کہ ویوز کسی بھی میڈیم میں ایک خلل کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں ایک ڈسٹربنس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں جس کی وجہ سے میڈیم کے ذرات وائبریٹ کرتے ہیں اور اس وائبریشن کے نتیجے میں جو چیز ہمیں حاصل ہوتی تھی وہ ویوز ہوتی تھی اور ویوز کا ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ویوز مادہ کو منتقل کیے بغیر انرجی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کروانے کا ذریعہ ہوتی ہیں اسی طرح سے ساؤنڈ ساؤنڈ بھی سٹوڈنٹس ایک ویو ہے اب ساؤنڈ اگر ویو ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساؤنڈ بھی کسی نہ کسی میڈیم کی وائبریشن یا کسی نہ کسی میڈیم کے اندر خلل کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں اب اگر یہ ویوز ہیں تو یہ ویوز ایک جگہ سے دوسری جگہ انرجی بھی منتقل کروانے کا ذریعہ بنے گی تو ساؤنڈ ویو ہم یہ ابھی تک یہ سمجھ چکے کہ ساؤنڈ ایک ویو ہے جو کہ انرجی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کروانے کے لیے استعمال کی جائے گی اب ساؤنڈ اگر اب اگر آپ کو یاد ہو تو آپ نے کلاس نہم کی فزکس میں فزکس کی کچھ شاخیں یعنی برانچیز کے بارے میں پڑا تھا اور اس میں ایک برانچ تھی ساؤنڈ فزکس تو سٹوڈنٹس ساؤنڈ فزکس وہی فزکس ہے کہ جس میں آپ ساؤنڈ کے بارے میں جتنی بھی اس کی پروپرٹیز ہیں جتنی بھی اس کی خصوصیات ہیں وہ مدنظر رکھتے ہوئے اس کا اس کا متعلیہ کریں گے تو چلیں میں سب سے پہلے آپ کی آسانی کے لیے ساؤنڈ کی تعریف بھی لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو اگلے لیکچر میں سمجھنے میں اگلا لیکچر سمجھنے میں مزید آسانی ہو تو چلیں ہم سب سے پہلے ساؤنڈ کی تعریف لکھتے ہیں سٹوڈنٹس ساؤنڈ کی تعریف کچھ اس طرح سے کی جاتی ہے کہ ساؤنڈ ایک ایسی انرجی ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پریشر کی صورت میں منتقل ہوتی ہیں اور سٹوڈنٹس یہی وہ انرجی ہے جس کی مدد سے ہم اپنے کانوں میں ساؤنڈ کا احساس محسوس کرتے ہیں اب میں نے کہا کہ ساؤنڈ چونکہ ایک ویو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ساؤنڈ بھی وائبریشن سے پیدا ہوگی اب دیکھتے ہیں کہ ساؤنڈ میں ایسی کیا چیز ہے کہ ساؤنڈ ویو میں ایسی کیا چیز ہے کہ جو وائبریٹ ہوگی آپ نے بہت دفعہ گٹار بجتا دیکھا ہوگا سٹوڈنٹس اب گٹار میں اگر آواز پیدا ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ گٹار کے اندر بھی کوئی نہ کوئی چیز تو وائبریٹ ہو رہی ہوگی وہ کس چیز کے وائبریٹ کرنے سے آواز پیدا کرتا ہے تو سٹوڈنٹس آپ نے دیکھا ہوگا کہ گٹار کے اوپر بہت باریک باریک سی تارے ہوتی ہیں کہ جن کو گٹار بجانے والا بڑی مہارت کے ساتھ کھینچتا ہے اس میں لچک پیدا کرتا ہے یا آسان الفاظ میں آپ یہ کہہ لیں کہ اس کے اندر وائبریشنز پیدا کرتا ہے اور اس تار کی وائبریشنز کی وجہ سے آپ ایک بڑا محضوظ کن اور بڑا میٹھا سا آپ ایک بڑی محضوظ کن اور ایک بڑی میٹھی سی آواز سنتے ہیں سٹوڈنٹس یہ تو میں نے آپ کو مثال دی گٹار کی آپ کے گھر میں پڑے ڈیک یا لاؤڈ سپیکرز وہ بھی تو آواز پیدا کرتے ہیں وہ کس وجہ سے آواز پیدا کرتے ہیں ان میں ایسی کیا چیز ہے کہ جن کی وائبریشن کی وجہ سے آپ وہ آواز سن سکتے ہیں سٹوڈنٹس سپیکرز کے اندر ایک ڈائیافرام لگا ہوتا ہے جیسے ہی اس کو ساؤنڈ سگنل ملتا ہے وہ ڈائیافرام وائبریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس ڈائیافرام کی مدد سے آپ آپ موسیقی یا کسی بھی قسم کے آواز کو سننے کے قابل ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ اس کے علاوہ میں جو بول رہا ہوں میرے بولنے کی آواز آپ سن رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ میرے اندر بھی کوئی ایسی چیز ہے جو وائبریٹ ہو رہی ہے اور جس کی وائبریشن کی وجہ سے آپ وہ آواز سننے کے قابل ہیں سٹوڈنٹس وہ کیا چیز ہے میرے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی کیا چیز رکھی کہ جس کی وائبریشن کی وجہ سے آپ میری آواز سننے کے قابل ہیں سٹوڈنٹس اگر آپ اپنے گلے کے اس جگہ پہ ہاتھ لگائیں اور بولتے بولتے محسوس کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ میرے گلے میں گلے کی اس جگہ پہ جسے میں ووکل کارڈز کہتا ہوں وہاں پہ وائبریشن پیدا ہوتی ہے اور کسی بھی انسان کی آواز اسی ووکل کارڈ کی وائبریشن کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اب سٹوڈنٹس آپ یہ سب آوازیں سن بھی رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کے کان میں سننے کی جو صلاحیت پیدا کی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کسی نہ کسی چیز کی وائبریشن کی وجہ سے ہی آپ سن سکتے ہیں اب وہ ایسی کیا چیز ہے کہ جس کی وائبریشن سے آپ کسی بھی قسم کا ساؤنڈ وہ سننے کے قابل ہو جاتے ہیں سٹوڈنٹس آپ کے کان کا پردہ آپ کے کان کا پردہ اللہ تعالیٰ کی بہترین قدرت میں سے ایک قدرت ہے اور وہ قدرت یہ ہے کہ آپ کے کان کا پردہ ایک سیکنڈ میں تقریباً بیس ہزار دفعہ وائبریٹ ہو سکتا ہے تو سٹوڈنٹس دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کو کس قدر پرفیکٹ صورت میں پیدا کیا کہ ہر چیز کا کسی نہ کسی جگہ پہ کوئی نہ کوئی کام ہے اس میں سے زیادہ تر کام کے پیچھے فزکس چھپی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری جو آواز جو ووکل کوٹ کی وائبریشن کی وجہ سے آپ تک پہنچ رہی ہے وہ جیسے ہی آپ کے کان کا پردہ وائبریٹ کرنا شروع ہوگا آپ کے کانوں میں آواز کا احساس پیدا ہوگا اور جس کی مدد سے آپ دنیا میں ہر قسم کی آواز کو سن سکتے ہیں تو سٹوڈنٹس یہ بات تو ہم نے تیہ کر لی کہ ساؤنڈ انرجی کی ایک شکل ہے جو ویوز کی صورت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی ہے اب اگر آپ کو یاد ہو تو یونٹ نمبر دس کے اندر ہم نے ویوز کی دو اقسام پڑی تھی وہ دو اقسام کیا تھی ویوز اور دوسری قسم ہم نے پڑی تھی الیکٹرو مگنیٹک ویوز اب جلدی سے اس کی تاریف کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو یہ جو کونسیپٹس ہیں وہ ریوائز بھی ہو جائیں اور آپ یہ جج بھی کر سکیں کہ ساؤنڈ کس ویوز کی قسم ہے آیا میکینیکل ویوز کی قسم ہے یا وہ الیکٹرو مگنیٹک ویوز کی قسم ہے تو سٹوڈنٹس میکینیکل ویوز کی تاریف ہم نے کچھ اس طرح سے کی تھی کہ جب کسی ویوز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ گزرنے کے لیے یا منتقل ہونے کے لیے کسی ایک میڈیم کی ضرورت ہوتی تھی تو ہم کہتے تھے کہ یہ میکینیکل ویوز ہے اور اگر ایک ویوز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کے لیے کسی بھی میڈیم کی ضرورت نہیں ہوتی تھی یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم تک بلا واسطہ منتقل ہو جاتی تھی اس ویوز کو ہم نام دیتے تھے الیکٹرو مگنیٹک ویوز کا اب سٹوڈنٹس میں نے آپ کو ساؤنڈ ویوز کی مثالیں دے دیں کہ وہ کس طرح سے وائبریشن کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے ایک دو مثالیں مزید دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد تفصیلن ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ساؤنڈ آیا کہ میکینیکل ویوز ہے یا الیکٹرومگنیٹک ویوز ہے سٹوڈنٹس آپ اتصر ڈاکٹر کے پاس جاتے رہتے ہوں گے پیتھوسکوپ اب انسانی جسم کے اندر جتنے بھی آزاں ہیں مثلا دل گردہ پھیپڑے یہ سارے کے سارے جسم کے اندر وائبریٹ کرتے رہتے ہیں اگر آپ کچھ لمحے کے لیے اپنا ہاتھ اپنے دل کے پاس رکھیں تو دیکھیں آپ کو ہلکی ہلکی سی وائبریشن پیدا ہوگی یہ ذرا مشاہدہ میرے ساتھ ساتھ کرتے بھی جائیں آپ تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو تو آپ نے دیکھا کہ دل وائبریٹ کر رہا ہے اور اس کی وائبریشن سے اگر آپ کسی کے سینے کے پاس لے جا کے اپنے کان رکھیں تو آپ کو وہ تھوڑی تھوڑی سی آواز بھی محسوس ہوگی اب میں نے بتایا کہ آپ کے جسم کے اندر جتنے بھی آزاں ہیں مثلا دل گردہ پھیپڑے یہ سارے کے سارے وائبریٹ کرتے ہیں اور اگر یہ چیزیں وائبریٹ کر رہی ہیں تو یقینی طور پر ان کی وجہ سے ان کی وائبریشن کی وجہ سے ایک ساؤنڈ پر ڈیوز ہوگا ایک ساؤنڈ پیدا ہوگا اس ساؤنڈ کو سننے کے لیے ڈوکٹر سٹیتھوسکوپ کا استعمال کرتے ہیں یہ سٹیتھوسکوپ اس مقصد کے لیے استعمال کی جاتی ہے تاکہ ڈوکٹر جسم کے اندرونی آزاں کی وائبریشن کو اور اس وائبریشنز کو سن کے صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں مثال کے طور پر آپ جیسے ہی ڈوکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ سٹیتھوسکوپ آپ کی کمر یا آپ کے سینے پہ رکھ کے آپ کے دل کی دھڑکن کو سنتا ہے وہ اس دل کی دھڑکن کو سن کے یہ اندازہ کر لیتا ہے کہ کیا دل مکمل طور پر صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں اسی طرح سے آپ کے پھے 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 اور آپ کے جگر کی جو وائبریشن ہے وہ بھی سٹیتھوسکوپ سے سنی جا سکتی ہے اور اسی سٹیتھوسکوپ کی مدد سے ڈوکٹر آپ کی بیماری کی تشخیص کر کے اس کے لیے کوئی اچھی میڈیسن لکھ دے گا اور اس سے آپ کو آرام بھی پہنچ جاتا ہے اب سٹیتھوسکوپ جو آپ نظر آ جو سٹیتھوسکوپ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اندر کیا چیز ایسی وائبریٹ ہوتی ہے کہ ڈوکٹر بڑی بہ آسانی اس کے اندر سے آواز سن لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹیتھوسکوپ کے اندر تین آپ کو پارٹس نظر آ رہے ہوں گے ایک حصہ تو وہ ہوتا ہے کہ جو ڈوکٹر آپ کے سینے یا آپ کی کمر کے ساتھ لگاتا ہے اسے چیسٹ پیس کہتے ہیں دوسرا حصہ جو ڈوکٹر اپنے کانوں کے ساتھ لگاتے ہیں اس کو ہم ائر پیس کہتے ہیں اور ائر پیس اور چیسٹ پیس کو ملانے والی ایک باریک سی نالی بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ باریک سی نالی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے آواز پیدا ہوتی ہے سٹوڈنٹس یہ جو باریک سی نالی آپ کو نظر آ رہی ہے اس باریک سی نالی کے اندر صرف ہوا بھری ہوتی ہے ہم دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو باریک سی نالی جو کہ چیسٹ پیس اور ائر پیس کو جوڑنے کا کام کرتی ہے یہ اندر سے خوکلی ہوتی ہے اب جیسے ہی ڈاکٹر وہ چیسٹ پیس آپ کے سینے یا آپ کی کمر پہ رکھے گا تو آپ کے آزا کی وائیبریشن کی وجہ سے اس خوکلی ٹیوب کے اندر بڑی ہوا وائیبریٹ ہونا شروع ہو جائے گی جیسے جیسے یہ ہوا وائیبریٹ ہوتی ہوئی ائر پیس کے پاس پہنچے گی ائر پیس تک پہنچتے پہنچتے جو وائیبریشن منتقل ہو گئی اس کی وجہ سے ڈاکٹر جو ہیں آپ کے آزا کی وائیبریشن کو سننے کے قابل ہو جاتے ہیں سٹوڈنٹس ایک اور سرگرمی کر کے دیکھتے ہیں سرگرمی نمبر گیارہ شاریہ ایک اکثر یہ شورٹ پیسن پوچھا جاتا ہے لیکن آپ ثابت کریں کہ آواز ہمیشہ وائیبریشن کے وجہ سے پیدا ہوتی ہے اب یہ آواز جو وائیبریشن کے وجہ سے پیدا ہوتی ہے اس کے لیے آپ کی سکولز کی لیبورٹریز کے اندر یا کولیجیز کی لیبورٹریز کے اندر ایک آلہ یوز کیا جاتا ہے اور اس آلے کو ہم ٹیوننگ فورک کہتے ہیں اور وہ کچھ اس طرح سے دکھائی دیتا ہے سٹوڈنٹس یاد آیا میں نے ٹیوننگ فورک کہاں یوز کیا تھا جی ہاں میں نے دسمے چیپٹر کی ایکسرسائز کے دوران جب کسیر انتخابی سوالات میں تیسرا ایم سی کیو آیا تھا وہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹیوننگ فورک سمجھ لیں کہ ہوتا کیا ہے اس کی جتنی بھی ڈیٹیل ہوگی پیدا کرتا ہے اب سٹوڈنٹس ٹیوننگ فورک دکھنے میں کچھ اس طرح سے دکھائی دے گا جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی دو شاخیں ہیں جس کو میں اے اور بی کا نام دے رہا ہوں اور اس کی کوئی وستی پوزیشن بھی ہے جس کو میں او کا نام دے رہا ہوں اب جیسے ہی میں اس کی کسی ایک شاخ کو ربڑ کے پیڈ یا ہتھوری کے ساتھ ہٹ کروں گا تو اس ہٹ کرنے کی وجہ سے جس شاخ کو میں ہٹ کروں گا وہ وائبریٹ کرنا شروع ہو جائے گی اب مجھے کس طرح سے پتا چلے گا کہ یہ شاخ وائبریٹ کر رہی ہے اس شاخ کی وائبریشن کا پتا چلانے کے لیے میں یہ ٹیوننگ پوک بالکل اپنے کان کے پاس لے کے آوں گا اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے کان میں ایک ہلکی سی گونج سنائی دے گی سٹوڈنٹ یہ وہی وائبریشن ہے جس کی کسی ہتھوڑی یا کسی ربڈ پیڈ کے ذریعے اس ٹیوننگ فورک کے اندر وائبریشن پیدا کرواتے ہیں تو اس کو ایک دیوار کے ساتھ لٹکی ہوئی پلاسٹرک کی یا کوئی اور بول کے بلکل پاس لے جائیں اب جیسے ہی یہ ٹیوننگ فورک اس کے پاس آئے گا تو یہ رسی کے ساتھ لٹکی ہوئی بول موف کرنا شروع کر دے گی اس کے اندر ایک حرکت آجائے گی جیسے ہی ٹیوننگ فورک کی وہ شاخ اس لٹکتی ہوئی بول کے ساتھ ٹچ کی تو اس کے وائبریشن اس کو منتقل ہو گئی اور اس کے اندر ایک موشن آگئی تو یہ اس بات کا مو بولتا ثبوت ہوگا کہ ٹیوننگ فورک وائبریشن کی وجہ سے ساؤنڈ پریڈیوز کرواتا ہے اور آپ اس تجربے سے یہ وسوک کے ساتھ کہ سکیں گے کہ ساؤنڈ بھی وائبریشن کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے سٹوڈنٹس اسی ٹیوننگ فورک کے ساتھ آپ ایک مزید مشاہدہ بھی کر سکتے ہیں آپ دوبارہ اس ٹیوننگ فورک کی کسی ایک شاہ کو ربر کے پیڈ یا ہتھوری کے ساتھ ہٹ کریں اس ہتھوری کے ساتھ ہٹ کرنے یا ربر پیڈ کے ساتھ مارنے کی صورت میں اس ٹیوننگ فورک کی اس شاہ کے اوپر وائیبریشن پیدا ہو جائیں گی اب ان وائیبریشن کا پتہ چلانے کے لیے آپ ایک گلاس میں پانی لیں اور اس وائیبریٹ کرتے ہوئے ٹیوننگ فورک کو اس گلاس کے اندر ڈپ کر دیں اب جیسے ہی آپ ٹیوننگ فورک کو اس گلاس کے اندر رکھیں گے تو آپ کو اس گلاس کے اندر رکھے ہوئے پانی کے اندر چھینٹے محسوس ہوں گے یعنی کہ پانی کے اندر چھینٹے اڑنا شروع ہو جائیں گے جسے عام زبان میں کہتے ہیں کہ پانی کے اندر سپلیشن شروع ہو جائے گی سٹوڈنٹس یہ سپلیشن بھی اس بات کا مو بولتا ثبوت ہوگی کہ ساؤنڈ وائبریشن کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے تو یہ سرگرمی گیارہ شاہیہ ایک ہم نے بڑی وضاحت کے ساتھ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ دیکھ لی اب بڑھتے ہیں اس سوال کی جانب جو کہ میں نے آپ سے ابھی کچھ دیر پہلے کیا کہ اگر ساؤنڈ ایک ویو ہے تو تو وہ ویو کس نویت کی ہے کیا وہ میکینیکل ویو ہے یا کیا وہ الیکٹرومگنیٹک ویو ہے دیفینیشن میں دونوں کی آپ کو بتا چکا کہ میکینیکل ویو میں ویو کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کے لیے کسی میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے اور الیکٹرومگنیٹک ویو میں ویو کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہوئے کسی بھی میڈیم کی ضرورت نہیں ہوتی تو اس ڈسکشن کے لحاظ سے آپ کی کتاب کے اندر سرگرمی گیارہ اشاریہ دو بھی ڈسکس کی گئی ہے سٹوڈنٹس یہ سرگرمی بھی بہت امپورٹنٹ ہے اکثر سٹوڈنٹس ان مشاہدات کو تجربات کو یا سرگرمی کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ اگزام کے اندر یہ نہیں پوچھے جاتے سٹوڈنٹس ایسا بلکل بھی نہیں ہے جیسا کہ میں سرگرمی گیارہ اشاریہ ایک کا ایک سوال بنا کے آپ کے سامنے رکھا تاکہ اگر بورٹ کے اندر یہ سوال پوچھ لیا جائے تو یہ سرگرمی آپ لکھنے کے قابل ہو جائیں اسی طرح سے سرگرمی گیارہ اشاریہ دو کا سوال بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں سرگرمی گیارہ اشاریہ دو کے لیے وہ یہ سوال پوچھ سکتا ہے بورٹ کے اندر کہ تو چلیں اس کو مزید دیکھتے آگے کہ سرگرمی گیارہ اشاریہ دو میں کیا چیز ڈسکس ہو رہی ہے تو چلیں پہلے ہیڈنگ دے لیتے ہیں سرگرمی گیارہ اشاریہ دو اس سرگرمی کو کرنے کے لیے آپ کے پاس پہلے کچھ چیزیں ہونا لازم ہیں ان چیزوں اس کے علاوہ آپ کے پاس دو تاریں ہونی چاہیے آپ کے پاس ان دو تاروں کو جس جگہ سے جوڑنا ہے اس کے لیے کوئی بیٹری بھی ہونی چاہیے ساتھ ہی ساتھ آپ کے پاس ایک ویکیوم پامپ بھی ہونا چاہیے یہ ویکیوم پامپ کیا کرے گا یہ ہم بلکل مشاہدے کے اندر اس کی بات کریں گے ساتھ ہی ساتھ آپ کے پاس ایک پاور سپلائے بھی ہونی چاہیے یہ سب چیزیں تو ہو گئیں اب ہم چلتے ہیں اپنی سرگرمی کی طرف سٹوڈنٹس سرگرمی میں آپ نے کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے گھنٹی یا بیل لیں گے اس بیل کو ایک جار کے اندر رکھ دیں گے اس جار کے اندر رکھنے کے بعد یہ دو تارے ہیں اس کی دو تاروں کی ایک سرہ آپ بیل کے ساتھ جور دیں گے اور دوسرے سروں پہ آپ بیٹری کو لگا دیں گے جیسے ہی آپ ان دو سروں کو بیٹری کے ساتھ لگائیں گے تو بیل بجنا شروع ہو جائے گی بیل بجنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو آواز آنا شروع ہو گئی اب جیسے ہی آپ کو آواز آنا شروع ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ وہ آواز کسی نہ کسی وائبریشن کے وجہ سے سن رہے ہیں اور وہ آواز بیل کی وائبریشن یا گھنٹی کی وائبریشن سے پیدا ہو رہی ہے اب ہم نے تو یہ ثابت کرنا ہے کہ آواز کو گزرنے کے لیے یا آواز کی اشارت کے لیے کسی نہ کسی میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے اب ہوا موجود ہے اس جار میں میں نے بیل کو رکھا ہے اب میں کیا کرتا ہوں میں پاور سپلائی کے ساتھ ایک ویکیوم پمپ کنیکٹ کر دیتا ہوں اب جیسے ہی میں نے پاور سپلائی کے بٹن کو آن کیا تو ویکیوم پمپ کیا کرے گا ویکیوم پمپ جار کے اندر بھری ہوئی ہوا کو سک کرنا کھینچنا شروع کر دیگا اب جیسے جیسے ویکیوم پمپ اس ہوا کو سک یعنی کھینچنا شروع کرے گا ویسے جار کے اندر ہوا کی مقدار ہے وہ کم ہوتی چلی جائے جائے جیسے چلیں یہاں پہ ایک مفروضہ قائم کر دیتے ہیں جیسے ہوا نکل دی جائے گی اور آخر کار ہوا کی مقدار زیرو ہو جائے گی یعنی جار کے اندر ہوا نہیں بچے گی اب بھی اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو ہم یہ بات ٹیہ کر لیں گے کہ ویفز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کے لیے کسی بھی میڈیم کی ضرورت نہیں ہے اور بڑے اہمیت کا حامل ہے جیسے ہی آپ مفروضہ بنا لیتے ہیں پھر آپ جو ریزلٹس آتے ہیں اس کے ساتھ اس مفروضے کو کمپیر کرتے ہیں اگر تو ٹھیک ہو گیا تو وہ مفروضہ بلکل ٹھیک ہو گیا اس مفروضے کو آپ اپنی سٹیٹمنٹ کہہ دیتے ہیں اور اگر وہ مفروضہ غلط ہو گیا تو آپ اس سٹیٹمنٹ کو تبدیل کر دیں گے اس ریزلٹ کے ساتھ جو کہ آپ نے دیکھا اب اگر ہم ہوا نکالتے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جار کے اندر ہوا کی مقدار میں کمی آنا شروع ہو گئی اب جیسے جیسے آپ ہوا نکالتے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بیل کی جو آواز ہے گھنٹی کی جو آواز ہے جو کہ آپ کو پہلے سنائی دے رہی تھی جیسے جیسے میں ہوا نکالتا جا رہا ہوں جیسے آپ کو سنائی دینے والی جو آواز ہے اس میں بھی کمی آتی جا رہی ہے سٹوڈنٹ جیسے ہوا مکمل طور پر اس جار کے اندر سے ویکیوم پمپ نکال لے گا تو آپ کو کوئی بھی آواز محسوس نہیں ہوگی کوئی بھی آواز سنائی نہیں دے گی حالانکہ گھنٹی اندر بج رہی ہے اور گھنٹی بج نے کا ثبوت یہ ہوگا کہ گھنٹی آپ وائیبریٹ ہوتی ہوئی دیکھ سکیں میڈیم تھا ہوا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ساؤنڈ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ یعنی کسی واسطے یا میڈیم کی ضرورت پڑتی ہے تو اس سے ہم یہ بات بڑے وسو کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ساؤنڈ ایک میکینیکل ویو ہے اور میکینیکل ویو کی تاریف میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میکینیکل ویو ایسی ویو ہوتی ہے جس کو ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم تک منتقل ہونے کے لیے کسی نہ کسی واسطے یا میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے اب جیسے ہی جار کے اندر دوبارہ ہوا بھرنا شروع کر دیں گے تو آپ کو آواز جو کہ پہلے مدھم پھر ختم ہو گئی پھر آپ کو وہ آواز آہستہ آہستہ سنائی دینا شروع ہو جائے گی جیسے ہی ہوا کی پوری مقدار جار جیسے ہی ہوا کی پوری مقدار جار کے اندر آ جائے گی تو پھر آپ کو اسی انٹینسٹی اسی شدت کی آواز محسوس ہوگی تو اسے ہم نے یہ ثابت کیا کہ آواز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کے لیے یا آواز کی اشاعت کے لیے کسی نہ کسی میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے تو سٹوڈنٹس میں نے جو چیز آپ کو سکھائی وہ یہ کہ سرگرمیوں کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے اس کے اندر سے بھی بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آگئیں جی تو میرے عزیز طلبہ اور طالبات آپ آج سیکھ چکے ہیں کہ ساؤنڈ ایک ویو ہے اور ویو کی وہ میکینکل نویت کی ویو ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میکینکل ہے اب یہ بات تیہ کرنی ہے کیونکہ میکینکل میں اب یہ ویو لونگی ٹیوڈنل ہے یا ٹرانسورز ہے تو اس بات کو ہم دیکھیں گے اپنے آئند آنے والے لیکچر میں تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیال رکھیں اپنے سے زیادہ دوسروں کا خوش رہیں خوش بانٹیں اللہ حافظ